بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو راستوں کے حقوق سے اگاہ کریں گے راستوں کے حقوق جاننے کے لئے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہن سہن کے طور طریقے عداب اور ہر چھوٹے سے چھوٹے گھریلو اور معاشرتی مسئلہ میں بھی اپنی امت کو رہنمائی فرہم کر دی ہے اب انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے حسول اللہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں معاشرتی زندگی میں ایک مسلمان کو یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھے ان میں سے ایک راستے کا بھی حق ہے جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے معزز اور شریف لوگوں کے یہ شیعان نشان نہیں کہ وہ بلاوجہ گلیوں چونکوں اور راستوں میں اپنی مجلسیں لگا کر بیٹھیں کیونکہ ایسا کرنا راہ گیروں کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا ہے اور بالخصوص پردادار خواتین کے لیے عذیت اور پریشانی کا باعث ہے ہاں اگر کسی معقول وجہ سے کہیں بیٹھنا ہی پڑے تو مندرجہ زیر حدایات پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہے راستے کے چار حقوق حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا راستوں میں بیٹھنے سے بچو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہم نے آپس میں باتچیت کرنی ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اس سے انکار کرتے ہو تو پھر راستوں کو اس کا حق دو انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے کا کیا حق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نمبر ایک نظر نیچی رکھنا نمبر دو تکلیف کا چیز کو ہٹا دینا نمبر تین سلام کا جواب دینا نمبر چار اچھی بات کہنا اور برائی سے روکنا صحیح بخاری راستے کا پہلا حق نگاں پست رکھنا کیونکہ راستہ سے گزرنے والی عورتیں بھی ہوتی ہیں اور مردوں کے لئے یہ جائز نہیں کہ عورتوں کی طرف دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اگر کہیں کسی ضرورت کے پیش نظر راستے میں بیٹھنا ہی پڑ جائے تو اپنی نگاہوں کو پست رکھا جائے صحیح مسلم جہاں مومن مردوں کو نگاہ نیچی رکھنے کا حکم ہے تو عورتوں کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ باپردہ اور باہیا ہو کر گھر سے نکلیں اور اپنی نظروں کو بھی پست رکھیں حضرت جریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پھیر لو مسلم ابو دعود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی ایک بار نظر پڑ جانے کے بعد دوسری بار مت دیکھو کیونکہ تمہارے لئے پہلی نظر معافہ دوسری نہیں راستے کا دوسرا حق تکلیف دا چیز کو ہٹا دینا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص راستے پر چل رہا تھا کہ اس نے وہاں کانٹے دار ڈالی دیکھی اس نے اسے اٹھا لیا تو اللہ تعالی نے اس کا یہ عمل قبول کیا اس کی مغفرت فرما دی بخاری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان کے ستر یا ساڑ سے کچھ اوپر شاکھیں ہیں ان میں سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور سب سے کم تر راستے سے تکلیف دا چیز کو ہٹانا ہے اور حیاء بھی ایمان کی ایک شاکھ ہے مسلم راستے کا تیسرا حق سلام کا جواب دینا راستے کے حقوق میں سے تیسرا کا حق یہ ہے کہ اگر کوئی مسافر سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دیا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہنے سے تیس نیکیاں ملتی ہیں اسی طرح جواب دینے سے بھی تیس نیکیاں ملتی ہیں ابو دعود حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمانتار نہ بن جو اور اس وقت تک ایمانتار نہیں بن سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو اور فرمایا کیا میں ایک ایسا کام نہ بتاؤ جس کے کرنے سے تم ایک دوسرے سے محبت کرو گے آپس میں زیادہ سے زیادہ سلام کیا کرو راستے کا چوتھا حق نیکی کی طرف دعوت دینا اور برائی سے روکنا راستے میں فضول مت بیٹھا کرو بلکہ نیکی کی دعوت دیتے رہا کرو اور برائی سے روکتے رہا کرو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا جو شخص تم میں سے کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روک دے اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے اس کی برائی واضح کرے اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے اسے برا جانے اور یہی ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے مسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راستوں کے عداب اور راستوں کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل مسلم کہانی کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے گئے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ